صلی بن صلیم علی رسول کریم اما بعد فعض باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ وحمن و حیم بابو تغیر الناس لوگوں میں تبدیلی کا بیان یہ باب ہے لوگوں کے بدل جانے کے تعلق سے مطلب مختلف زمانوں میں لوگوں کے مختلف حالت ہوتے ہیں وقت گزرتا ہے وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان بھی بدلتا رہتا ہے زمانہِ رسالت محاف صلی اللہ علیہ وسلمہ کے لوگ کچھ الگ ترہ کے تھے پھر تابعین اور تبع تابعین کا جو دور آیا تو کچھ الگ ترہ کے اب ہم جس زمانے میں ہیں ہم لوگ بہت الگ ترہ کے ہیں حالات کے بدلنے سے لوگوں کے روئے بدل جاتے ہیں تو آگے کس کس طرح کے لوگ آنے والے ہیں اور وقت اور زمانہ کے بدلنے کی وجہ سے لوگوں میں کیا کیا تبدیلی آنے والی ہے یہ آقا علی صلات و تسلیم نے پہلے بتا دی فصل اول اس کی پہلی فصل پردھم دیائے ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ناس کل عبل المعتا لا تقادو تجیدو فیہا راحلا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سی روایت ہے آقا علی صلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ ان سو اونٹوں کی طرح ہو جائیں گے جن میں سے تم ایک کو بھی سواری کے قابل نہیں پاؤ ایک مثال دیکھے سرکار نے سمجھایا کہ جس طرح سو اونٹ ہو کسی کے پاس جو رنگ روح جسامت میں یقصہ ہو اور اچھا کھانا پینا کھاتے ہو ان کے دیکھ بال ہچی ہوتی ہو مگر ان سو اونٹوں میں سے ایک بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے اونٹ مضبوط بھی آئے ہیں کھاتے پیتے بھی آئے ہیں رنگ روح جسامت میں یقصہ ہیں مگر وہ سو اونٹوں میں سے ایک بھی سواری کے قابل نہیں ہے بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے تو ان کا سو ہونا بیکھار آقا فرماتی اسی طرح ایک دور آئے گا کہ میری امت کے لوگ ان سو اونٹوں کی طرح ہوں گے رنگ میں روح میں مالو اشباب میں دولت میں بات چیت میں بہت اچھے ہوں گے مگر جب آزمائش ہوگی تو ان سو میں سے ایک آدمی بھی کھرا نہیں اترے گا امی سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو کسی کے کام آئے نام عبداللہ عبد الرحمن نام اچھی ہوں گے شکل و صورت بھی اچھی ہوگی بات چیت میں بھی بڑے بڑی باتیں کریں گے مگر وہ ان سو اونٹوں کی طرح ہوگے کہ جب وقت آئے تو وہ سو آدمی امت کے اس طرح ہوں گے کہ ایک بھی کام کے قابل نہ ہوگا یا ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو کسی مسلمان کو کام آسا گیا آج یہ دیکھا جائے آج یہی حالات ہیں ہم اپنے آبادیوں پہ نظر ڈالیں اپنے معاشرے پہ ہم لوگ نظر ڈالیں تو پھر ہر آدمی اپنے فکر میں جی رہا ہے سب کے دامن کے ساتھ فکر معاش ہے فکر اولاد ہے فکر دولت ہے اور ہر ایک آدمی اپنے دوسرے سے استقراب بخبر ہے جیسے اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے اگر سو آدمی ہم اپنے معاشرے میں جمع کر دے کھڑے کر دے تو ان سو آدمیوں کی تعداد کسی ایک مسلمان کے لیے بلکل صحیح درست اور مددگار ثابت نہ ہو ایسا آج ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ آقا علی صلات و تسلیم کا فرمان ہے سو اونٹوں کی طرح ہو جائیں گے جن میں اسے ایک بک قابل سواری نہیں آئے اسی طرح لوگ ہیں سب کو اپنی فکر ہے اپنا حال اور اپنے حالوں کی فکر ہے اور دوسرے سے بے تعلق ہے جبکہ مفہوم یہ علماء بیان کرتے ہیں کہ بنی آدم اور ان میں سے بھی مومن یہ ایک جسم کی طرح ہے کہ جسم کے اندر اگر کہیں بھی درد ہو تو احساس پورے جسم کو ہوتا ہے کہیں چوٹے لگ جائے تو احساس پورے جسم کو ہوتا ہے اسی طرح بنی آدم اور ان میں سے مومن ہیں کہ ایک مومن اگر پریشان ہے تو اس کا احساس سارے مومنوں کو ہوتا یہ تعلیم ہے مصطفیٰ جانِ رحمت کی یہ درس ہے اور یہی مطلب ہے حدیث پاک کا انم المسلم من سلیم المسلم لسانی و یدی مسلمان وہ ہے کہ جس کے زبان اور ہاتھوں سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو جائے تو یاکہ علیہ السلام تو تسلیم کا فرمان بہت معنی رکھتا ہے اور اس میں بہت بڑی تعلیم سنیے ان ابن سعید ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم لَتَتَّبِعُنَّا سُنَنَا مَنْ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِنْ وَذِرَعًا بِذِرَعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوْ جُحْرَاسْ تَبْعْتُمُوْهُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّسَارَ قَالَ فَمَنْ مُتَّفَقَ لَيْهِ یہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں آقا فرماتے ہیں کہ تم ضرور اپنے اگلوں کی راہ پہ چلو گے تم ضرور اپنے اگلوں کی راہ پہ چلو گے بالشت بالشت کے مطابق گز گز کے مطابق یعنی تم اپنے اگلوں کے نقشے قدم پہ ایسے چلو گے کہ ایک بالشت برابر بھی پیچھے ایک ذرا برابر بھی وہ اگر بالشت ہٹ گیا تو تم بھی ہٹ جاؤ گے وہ ایک گز ہٹ گیا تو تم بھی گز ہٹ جاؤ گے آقا فرماتے ہیں ضرور تم اپنے اگلوں کی راہ پہ چلو گے بالشت بالشت کے برابر ایک گز گز کے برابر آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ وہ لوگ اگر گوھ کے سراخ میں بھی گس جائیں تو تم بھی ان کے پیچھے اس سراخ میں داخل ہو جاؤ اس قدر نقشے قدم پہ چلو گے ان کے ان کی اتباع اس طرح کرو گے صحابات کا دیا رسول اللہ ہم یعنی آپ جس کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ لوگ ان اگلوں کے نقشے قدم پر بالشت بالشت گز گز برابر چلتے رہیں گے آقا کیا وہ یہود و نصارہ ہیں جن کی پیروی قوم کرتی رہے گی آقا فرماتے فمنم تو اور کون فمنم تو اور کون یعنی ہاں یہود و نصارہ ہیں وہ جس حال میں رہیں گے تم بھی بالشت برابر گز برابر ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ان کی اتباع ان کی پیروی کرتے رہو گے یہاں تک کہ اگر کوئی عیسائی اور یہودی اگر گوھ کے سراخ میں بھی داخل ہو جائے ہیں تو پوچھو گے نہیں کہ کیوں داخل ہو رہا ہے بس پیچھے پیچھے تم بھی داخل ہو جائے ہیں یہ یہود اور نصارہ کی پیروی پیروی اس قدر یہ امت کرنے لگے گی آج حال اور آج کا دور جس زمانے میں ہم لوگ جی رہے ہیں وہ اسی طرح ہے عیسائی اور یہودی جو کام کہے چاہے اس میں نفع ہو یا نہ ہو مسلمی نہیں پوری دنیا اس کے پیچھے لگ رہی ہے وہاں سے جو قانون آتا ہے وہاں سے جو چیزیں آتی ہیں مغریب سے جو فیشن آ رہا ہے مغریب سے جو تباہ کرنے والی جو ہے تباہ کرنے والی عطوار آ رہے ہیں تباہ کرنے والی جو عادتیں آ رہی ہیں بس ساری دنیا اور بالخصوص فی الحال مسلم اس کے پیچھے ایسے ہیں کہ وہ ذرا غور نہیں کرتا ہے کہ اس کی پیروی میں میری آخرت کا میری دنیا کا کیا نقصان ہے بس وہاں سے آیا اور ہم لوگ اس کے پیچھے لگ جا رہا ہے میں اس کی ایک مثال اس سے پہلے بھی دیتا تھا اور کئی بار دے چکا ہوں جیسے کچھ زمانوں کچھ مہینوں پہلے وہ ایک چیز نکلی تھی بچے کے ہاتھ میں اس پینہ روتا تھا ہاتھ میں لے کے سے گم آتے تھے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اگرچہ کچھ لوگوں نے میں نے اس کے تعلق سے مطالعہ کیا تو کچھ لوگوں نے اس کا فائدہ بتایا کہ دماغ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہ تو سب اپنا علو سیدھا کرنے کی باتیں ہیں مگر ایک چیز نکلی تو پھر ساری قوم اس کے پیچھے ہم زیارت میں گئے ہیں تو بیت المقدر جانا تھا اسرائیل کی بورڈر پاس ہو کے جانا ہے تو وہاں دیکھا تو جتنے اسرائیل کی بورڈر پر لوگ یہودی لوگ گارڈ افسر افسران اعلیٰ جتنے بھی تھے یہاں تک صفائی کرمچاری وہ سب بھی اسی میں لگے ہوئے تھے اس بھی نرگو مارے ہیں ایک مثال دی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آنے یہ لوگ جہاں رہیں گے قوم اس کے پیچھے لگ جائے گی وہ اگر پھٹا ہوا جن سے پہنتا ہے تو بھی دیکھتے نہیں کہ اس پھٹنے میں نقصان کیا ہے بس قوم بھی پھٹا ہوا جس کو فیشن تصور کر کے پیچھے جلدے اب پتہ نہیں کہاں کا پھٹی جاتا ہے پہلے تو شروع شروع میں تو نکلاتا تھا تو ان لوگوں کو ہم لوگ غریب تصور کرتے تھے بچارہ پھٹی ہوئی پینٹ پہنا آئے بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مجبوری ان میں نہیں بل اختیار پہنا آئے کہ کیوں کہ بس یہ آج کل ایسا ہی فیشن چل رہا ہے تو وہاں سے یعنی یہود و نصارہ جو کام کریں گے یہاں تک حضور کتنی بڑی بات کر رہے ہیں اگر وہ گوہ کے گوہ جانور ہے قبرستان وغیرہ میں ہم لوگ چندر گوہ بولتے ہیں گوہ کے سراخ میں بھی یہودی داخل ہو جائے یا عیسائی داخل ہو جائے تو ہم لوگ دلیل نہیں کریں گے کہ بھئی کیوں اندر داخل ہو رہا ہے بس یہ جا رہا ہے تو ہمیں بھی جانا اس طرح متابعت کریں گے وضا اور ہمارا رہنا سہنا ہماری عادتیں آگے چل کر ہماری فکر ہمارا نظریہ ہمارا کونسپٹ ہماری زندگی کی اطوار ہمارے شب و روز جینے کے طریقے بلکل یہودیوں کی طرح ہوں گے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صرف تمہارا نام عبداللہ و عبدالرحمن دائے گا کردار بلکل یہود و نصارہ یعنی مغرب کے کلچر کی طرح یہی ہو رہا ہے اور جو ہے ہم نے اپنے حالات میں اس قدر تبدیلیاں لا دی اور وہ منفی تبدیلیاں آئیں کہ ہمارا نام سب اسلام میں رہ گیا ہمیں اسلام سے مکمل طور پہ کوئی سروکار نہیں اقبال نے رونا رویا اے وضا میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں امود نقش قدم پہ لاکے کھڑا کر دیا کہ دین اور دینداری کا متعلقا ہمیں خیال نہ رہا اقبال نے نظم پیش کی ہے کل ایک شوریدہ خواب گاہِ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا کل ایک شوریدہ خواب گاہِ نبی پہ رو رو کے کہہ رہا تھا یہ مصر اور ہندوستان کے مسلمہ بنائے ملک مٹا رہے ہیں یہ ہزار زائران حریم مغرب یعنی یہی 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 حریم مغرب ہزار اور رہبر بنے ہمارے ہمیں ان سے کیا واسطہ یا رسول اللہ جو تجھ سے نعاشنا رہے ہیں ہمیں ان سے کیا واسطہ جو تجھ سے نعاشنا رہے ہیں غضب ہے یہ مرشیدان خود بھی خدا تیری قوم کو بچائے بنا کے اپنی عزتیں تیرے مسلموں کو بگھار رہے ہیں بنا کے اپنی عزتیں تیری مسلموں کو بگھار رہے ہیں سنے گا کون اقبال تمہیں یہ انجومہ ہی بدل گئی ہے نئے زمانے میں پرانی باتیں سنا رہے ہیں یہ حال کہ یہود و نصارہ کا کلچر ہمارے اندر اس قدر آ گیا کہ پھر ہمیں اپنے دین کی مکمل طور پر پاسداری نہ رہی تو صحابہ نز کی آسول اللہ یہ قوم جس کے پیچھے بگے دلیل کے چل پڑے گی اليہود ون نصارہ حضور یہود ہیں نصرانی ہیں عیسائی ہیں آقا فرمائے فمن ہوں تو اور کون یہیں تو ہے انداز حضور کا دیکھئے فمن تو اور کون یہیں ہے یہ جہاں جائیں گے ہم لوگ ان کے پیچھے چلے جائیں گے اور ایسا ہم لوگ اپنے جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں اس میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں حالات سب ہم دیکھ رہے ہیں مکمل طور پہ ہمارے دین پہ شبخون مارنے والی جماعت شبخون مارنے میں لگی ہے ہم خود انہیں اپنے عادت اپنے اتواز سے سپورٹ کرتے جا رہے ہیں مدد کرتے جا رہے ہیں اس لیے آقا علیہ صلی اللہ تسلیم نے بہت پہلے یہ ساری چیزیں بتا دی جب ایسا دور آئے گا تو پھر حال کیا ہوگا آگے والی حدیث اس کی غمازی کر رہی ہے اس کا حال بیان کر دیں گے جب اس طرح لوگ ہو جائیں کہ پھر اچھے لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں اٹھ جائیں گے اور ہم جیسے ناکھارا لوگ رہ جائیں گے جن کا رہنا نہ رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا سنو اَلْمِرْدَاسِ الْأَسْلَمِ قَالَ قَالَ رَسْقُ اللَّهِ صلی اللہ وَسَلَّمَ يَذْحَبُ الصالحون الْأَوَّل فَالْأَوَّل وَتَبْقَ حُفَالَتُن قَحُفَالَتِ شَعِرِ عَبِالْتَمْرِ لَا يُبَالِهُمُ اللَّهُ بَالَ حضرتِ مِرْدَاسِ اسْلَمِ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا آقا علیہ السلام تو تسلیم اشاعت فرماتے ہیں کہ لوگ سنو نیک لوگ آگے پیچھے چل جائیں اچھے لوگ اچھے لوگ چلے جائیں گے وَتَبْقَ حُفَالَتُن قَحُفَالَتِ شَعِرِ وَتْتَمَرِ اور بوسا رہ جائیں دھان ہوتا ہے دھان کو ساپ کرو گہوں کو ساپ کیا جائے تو بوسا رہ جائیں آقا فرماتی اچھے لوگ سالحین آگے پیچھے چلتے جائیں گے یعنی اٹھ جائیں گے بوسا رہ جائے گا جسے جو یا چھوارے کا بوسا رہ جاتا ہے جو نکال لیا گیا چھوارے نکال لیے گئے اب جو کچھرا ہوتا ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ رہ جائے گا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مطلق پرواہ نہیں کرے گا اللہ ایسے لوگوں کی مطلق پرواہ نہیں کرے اب ہم رہیں نہ رہیں کیا پرک پڑتا ہے ہمارے رہنے سے نہ دین کو فائدہ ہے ہمارے نہ رہنے سے نہ دین کو نقصان ہے بلکہ حال یہ ہے کہ ہمارے رہنے سے بعض اوقات دین کو نقصان پہنچ رہا ہے آخری زمانے میں لوگ اس طرح بوسے کی طرح رہ جائیں گے جس کی کوئی وقعت نہیں ہے اور پھر ان کے اوپر آگے والے حدیث آ رہی ہے ایسے اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط کرے گا جس کی ظلم کا بہاؤ ایسا ہوگا کہ جس طرح سمندر کی موجیں خش و خاشاک کو بہا دیتی ہیں ایسے ہی ایک ٹوپان آئے گا یہود و نصارہ کا ہم کو ایسے ہی بہا لے جائے گا جیسے ہمارا آنا نہانا کچھ تھا ہی نہیں یہ حال ہو جائے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی متلکن پرواہ نہیں کرے گا پرواہ کن کی ہوتی ہے جن کے رہنے سے دین کو فائدہ ہوتا ہے جن کے رہنے سے مذہب کو تقریب ملتی ہے جن کے رہنے سے سماج میں صدھار پیدا ہوتا ہے جن کے رہنے سے معاشرے میں جوانوں کی فکر پختہ ہوتی ہے ان کو دین پہ چلنے کا جذبہ ہوتا ہے اور گھروں کے اندر اسلامی جو ایک اتوار سماج میں اسلامی فکر چھاتی آئیں ایسوں کی پرواہ ہوتی ہے ہم جیسے کہ رہنے سے نہ معاشرے میں نہ دین میں فائدہ آئے نہ نقصان لہذا ہم لوگ بہت پی جائیں لا یبالیم اللہ اللہ ہماری پرواہ نہیں کرے یہ حال ہے ہمارا یہ مت سمجھئے کہ یہ آگے والے ہمارے زمانے کے لئے ہے ہم جس دور میں رہ رہیں اسی دور کے لئے حدیث ہے اسی دور کے لئے آقا کا فرمان ہے جس زمانے میں جس معاشرے میں اور جس سوسائٹی میں آج ہم جی رہے ہیں بلکہ بعض اوقات ہماری کرتوز سے ہمارے دین کو نقصان پہنچا جوانوں کی آوارگیاں اور خواتین امت اسلام امت مسلمہ کے بے پردگیاں اور ہماری دین سے دوریاں اور ترہ ترہ کے ہمارے فنکشن ہمارے جشن کے اندر ہونے والے خرافات ہونے والے سازو سنگیر ہماری شادی کی مجلسیں محفلیں اور پرسنگ یہ سب اور اس میں ہونے والے خرافات ہیں جس کی بنیاد پر دین کو نقصان ہی ہو رہا افسر اس بارے میں تقریب میں بھی کہتا ہوں کوالیوں کا دور ماں بہنے اور مرد عورتوں کا اختلاط شبے برات اور ان جیسی راتوں میں جوانوں کی آوارگیاں آتش بازی سڑکوں پر سائیکل اور بائیک لے کے نکل جانا اور بہت سارے خرافات جس کی بنیاد پر آج ہمیں ہمارا مخالف آج ہمیں مذہب اسلام کا ایک مخالف ایک کافر ایک مشرک ایک بددین انہی لوگوں کے کرتود کی وجہ سے ہمارے دین کو نشانہ بنا رہا ہے یہ ہم لوگ بھوسے کی طرح بلکہ اس سے بھی بتر ہیں کہ بھوسا بھی آت تو کسی نہ کسی کام میں آ ہی جاتا آج اس کو بھی گلا کر بہت سارے برطن بنا لیا جاتے ہیں اور اس بیشت کو بھی بیشت کرنے کے فارمولی دنیا نے لا دیا ہے اب ہم اس سے بھی بتر ہوتے جا رہے ہیں اب یہ حال ہے ہمارا اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا رہے نہ رہے اس لئے کسی نے کہا تھا کہ نام پاس شریعت نہ خوف خدا وہ رہا کیا رہا وہ جیا کیا جیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے کہ مسلمہ مارا ایک تصویر تھی جو مٹ گئی بعد میں ختم یہ جب ختم تو پھر آنا نہ آنا برابر ہے نہ خوف خدا نہ پاس شریعت وہ رہا کیا رہا وہ جیا کیا جیا ایک تصویر تھی جو مٹا دی گئی یہ غلط ہے کہ مسلمہ مارا گئے یہ حال ہو گیا یہ ہمارا اور ہر آدمی اپنی فکر میں جی رہا ہے ہر انسان کو اپنی دنیا بنانے اور دنیا بہتر بنانے کی تو کرتے ہیں زندگی اور دنیا کے سارے پروجیکٹ بناتے ہیں مگر آخرت کا پروجیکٹ بنانا بندہ بھول جاتا آخرت کا پروجیکٹ نہیں بنا پاتا ہے یہاں دنیا میں اس کو دینا آئے یہاں بنانا آئے بڑے بیٹے کے لئے وہاں زمین لے لی چھوٹے بیٹے کے لئے یہاں دکان کر دی یا یہ کیا وہاں کیا ہمارے جانے کے بعد ہمارے بیٹے کیسے رہیں گے آخر عمر تک دنیا کے سارے پروجیکٹ بناتا رہا منصوبہ سازیاں کرتا رہا مگر یہ انسان اتنا غافل ہو گیا کہ جو اہم پروجیکٹ تھا آخرت کا اس کو بنانا ہی بھول گیا کہ مجھے قبر میں جانا تو میں کون سا پروجیکٹ پیش کروں مصطفی کی بارگاہ میں رب کی بارگاہ میں کون سا منصوبہ لے کے جاؤ کہ مولا تو نے زندگی تو دی تھی اگر یہ دنیا میں میں بہت سارے پروجیکٹ بنائیں مگر ساتھ میں آخرت کا پروجیکٹ بھی میں دنیا میں بناتا رہا سارے پروجیکٹ بناتے ہیں آخرت کا پروجیکٹ بھول جاتے ہیں آخرت کا منصوبہ بھول جاتے ہیں تو پھر حال یہ ہوگا اللہ ایسے لوگوں کی پروہ نہیں کرے گا مارے جاتے ہیں شام میں مارے گئے سیریہ میں مارے گئے اور ایران میں بھی مارے گئے فرانس میں مارے جا رہے فلسطین میں مارے جا رہے ہیں برما میں مارے جا رہے ہیں آسام میں مارے جا رہے ہیں جہاں دیکھو مارے جا رہے ہیں حقیقت میں اگر سے وہ اہل ایمان ہیں ان پر جب اس طرح کے حالات آتے ہیں تو دل جلتا ہے ہم دعا بھی کرتے ہیں مگر یاد رکھئے جب تک قوم کا عمل خراب نہیں ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ ظالموں کو مسلط نہیں کرتا ہے ظالموں کو مسلط نہیں کرتا ہے شام کے اندر رہنے والا مسلمان بھی جب آوارہ نہ ہوا تب تک اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو مسلط نہ کیا اللہ فرماتے وما عصابکم من مسیبتیں فبیما قصبت ایدیکم سنو تمہیں جو بھی تکلیف پہنچی آئیں بیما قصبت ایدیکم یہ سب تمہارے ہاتھوں کا کرتوت ہیں سب ہمارے حالات ہیں ہمارے آمال ہیں اقبال کہتا ہے کہ اللہ اس قوم روم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خود احساس اپنے حال بدلنے تھا پھر یہی حال ہوگی سنیں آگے والی حدیث اس ہی کی ترجمانی کر رہی ہے ان ابن عمر قال آمال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مشد امت المطیقیہ وخدمت ہم ابنہو الملوک وابنہو فارس وروم صلی اللہ شرارہا علیہ خیارہا رواہ ترمیر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق آدم کے لڑکے روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلمہ نشات فرمائے کہ جب میری امت اکڑ کے چلنے لگے جب میری امت اکڑ کے چلنے لگے پہلے نمرتہ تھی ویوکتہ تھی جب کچھ نہیں تھا جب دو چار دس لاکھ روپیاں مل گیا تو پھر سینہ چھپنیز کا ہوتا گیا چھوڑا ہوتا گیا اکڑنے سے مراد اب ظاہری نہیں ہے کب ایسا ہی سینہ تان کے جلتا رہے اکڑنے سے مراد تکبر ہے اکڑنے سے مراد غرور ہے اکڑنے سے مراد اپنے دولت کے نشے میں اس کا دچور ہو کر کسی غریب کے جو ایک کو نظر انداز کرنا ہے اکڑنے سے مراد تکبر ہے آقا فرماتے جب میری امت اکڑ کے چڑنے لگے اور روم اور فارس کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگے روم اور فارس کے شہزادے ان کی خدمت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ اس امت کے اچھوں پر اس امت کے بوروں کو مسلط کر جائے گا سنیے علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اہد فاروقی میں اس کا جلبہ ہوا فاروقی آدم رضی اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں روم اور فارس فتح ہوئے اور ان پہ قبضہ ہوا اسلامی سلطنت آئے اب جب روم اور فارس فتح ہو گیا فاروقی آدم کے زمانے میں پھر فاروقی آدم کے بعد عثمان گنی کا زمان آیا تو کیا ہوا آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ وقت وہ وقت بھی آیا کہ پھر اس امت میں اتنی تبدیلیاں آئی کہ لوگوں نے حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی شہید کر دیا دور فاروقی کے بعد یہی ہوا روم فارس فتح ہونے کے بعد وہاں کے شہزادے مسلمانوں کے انڈر میں آگئے یعنی ظاہر بات یہ جب فتح ہوں گے تو وہاں پر اسلامی گورمنٹ قائم ہو گئے اور وہاں کے لوگ اسلام کے ماں تحت ہو گئے تو ابنائی روم اور فارس روم اور فارس کے صاحب زادے شہزادے وہ جو ہیں ہماری انڈر میں آگئے تو پھر اللہ نے کیا کیا جو حضور فرماتے ہیں سلط اللہ شرارہا شرارو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اچھوں پر اس امت کے بروں کو مسلط کر دیا آپ نے دیکھا زمانے نے دیکھا فورا کچھ زمانوں کے بعد بنو امیہ کا ایک بادشاہ یزید ہوا اس کے بعد حجاج بن یسوب ہوا حجاج بن یسوب ہوا اس امت پہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شریروں کو مسلط کر دیا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا وہ پورا ہو کس طرح حجاج بن یسوب کا زمانہ تو تابعین کا زمانہ ہے صحابہ کا زمانہ تھا دس ہزار سے زیادہ صحابہ کو حجاج بن یسوب نے شہید کر دیا دس ہزار سے زیادہ صحابہ اور یزید کا کارنامہ تو سامنے ہی آئے کہ جتنا حجری ایک سٹھ میں امام اعلی مقام کی شہادت ہے اور سانسٹھ میں کچھ سالوں کے بعد غالی بند تین چانس سال بند غالی بند تھی یزید رہا اور پھر مر گیا مگر اتنے سے عرصے میں لسکر بھیجا مدینہ پہ حملہ کیا گیا اور مدینہ میں دس ہزار سے زیادہ صحابہ کو شہید کیا اور وہاں کی پاک دامن عورتوں پر یزید نے اپنے لسکر کو مسلط کیا حلال کر دیا ان کے لئے عورتیں اور جو ہوا وہ سب کے سامنے ہیں یعنی سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی کہ جب روم اور فارض فتح ہو جائیں گے تو پھر حال ایسا ہوگا عثمانی گنی کو لوگوں نے شہید کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عمت کی اچھوں پر ایسے ظالموں کا مسلط کر دیا جو یزید اور حجاج بنیوسید کی شکل میں آئے اور عمت میں اس کا دفرہ تفریح ہوئی کہ لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کے دعا کرنے لگے کہ مولا اب کسی اچھے کو اس قوم پر مسلط کسی اچھے کو لا تو یہ ہو رہا ہے اور آج بھی یہ ہو رہا ہے کیوں اب وہ آگے چل کر لوگ ظالم بادشاہ مسلط ہوتے جائیں اور لوگ مرتے جائیں اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس لئے کہ بوسا رہ جائے وہی ہے اللہ مسلط کرتا جائے گا کرتا جائے گا آج ہم کے جو مسلط ہیں اب آنے والے پانچ سال میں جو ہوں گے یہ مت کیجئے سوچئے کہ اب کوئی زمانہ اس سے بہتر آنے والا ہے وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا جب ان کے دامن کے خشبو سے موتر میرا جہاں تھا اب آنے والا دور اس طرح ہی آنے والا ہے ہم جس قدر دین سے دور ہوتے جائیں گے ہم بوسے کی طرح ہوتے جائیں گے اور اس سے ظالم آ کر ہمیں بہتے لے جائیں گے کبھی سریعہ میں شام میں فلسطین میں فرانس میں روم میں یمن میں اور آسام میں برما میں ناگہ لینڈ میں اسی طرح بہاتی لے جائیں گے لا يبالهم اللہ وبالا اللہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا ہمارا کردار ایسا ہو جائے گا اور یہ امت اس طرح کھو جائے گے اور لذتوں کے اندر یہود و نصارہ کی چال ان کے کردار کے اندر کہ اس امت کو متلکاً خیال نہ رہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ایمان جیسی دولت اتھا فرمائی یہی ہوگا اور حالات بگرتے جائیں گے اس لئے اقبال کہتے ہیں کہ حال یہی امت اور امت کی کردار سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لوگ ہرتے جائیں گے تو پھر حال یہی ہوگا کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر ہم خار روئے تاریخ کے قرآن ہو کر نہ حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے تم کو کیا اسلام سے نسبت روحانی ہے تم کو کیا اسلام سے نسبت روحانی ہے تھے تو وہ آباہی زمارے پر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردہ ہو یہ ہمارا حال ہے اس لئے اس بات کی ضرورت ہے دینی شعور پیدا کریں گروں میں دینی ماحول پیدا کریں آنے والی نسلوں کو دنیا بہت سکھائیں مگر ساتھ ساتھ دین کا پابند بھی بنائیں جب ہمارا حال بدل جائے گا تو یاد رکھئے پھر زمانہ اور دور حضرت ابو ذر غفاری جیسا آج آئے گا آج بھی ہوگر براہیم ساہیمہ پیدا آگ کر سکتی اندازے گلستہ پیدا حال بدلہ اقبال امید کرتے ہیں کہ آسمہ ہوگا سہر کے نور اسے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سماب ہو جائے گی اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار نکھت خابیدہ گنچے کی نوا ہو جائے گی آہ ملیں گے سینہ چاک آنے وطن سے سینہ چاک بز میں گل کی ہم نفس بادے سبا ہو جائے گی شبن و مرشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز اور گل کی ہر کلی ترد سے آشنا ہو جائے گی آنکھ جو دیکھتی ہے لپی آسکتا نہیں مہوے حیرت دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود پھر جب ہی خاکِ حرم سے آشنا ہو جائے گی شبت ریزہ ہوگی آخر جلوہِ خوشید سے یہ چمن پھر معمور ہوگا نغمہِ توحید سے انشاءاللہ وہ دور آئے گا